بہت سارے لوگ زندگی میں پریشان ہیں اداس ہیں ڈپریسڈ ہیں پوری طرح سے ناومید ہیں میوس ہیں کہ کسی نے ان کو چھوڑ دیا جس سے انہوں نے بہت زیادہ حد تک محبت کی اس نے ہی ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رسولان چوہدری اور مجھ سے یہ سوال کافی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں آیا بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہوئی اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو اسے کیسے ڈیل کریں جب میں ان سے یہ کہتا ہوں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بھول جاؤ اسے آگے بڑھو زندگی میں forget about it move on ہو جاؤ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کیسے بھول جائیں کیسے میں تو اسے بھولائی نہیں سکتا تو آپ لوگ جس تکلیف کا شکار ہیں سب سے پہلے آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے آپ جانبوج کے اس situation سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے میں نے ایک سمپل سا جواب آپ کو دیا کہ بھول جاؤ اس شخص کو یار اتنا کافی نہیں آپ لوگوں میں self respect نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا آپ کی عزت نفس self respect مر چکی ہے مکمل طور پر کہ ایک بندے نے آپ کو مکمل طور پر دھوکا دیا یا وہ آپ کو چیٹ کر کے چلا گیا یا اس نے آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے یا وہ بندہ آپ کو مو ہی نہیں لگا رہا آپ کو avoid کر رہا ہے آپ کو ignore کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے رو رہے ہو چیخ رہے ہو پاگل ہو رہے ہو depressed ہو رہے ہو کوئی کام نہیں کر رہے ہو اپنی life برباد کر رہے ہو سب کچھ ہوڑ رہے ہو اس بندے کے لیے جو تمہیں جس کے سامنے تمہاری دو ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کسی بندے کو یہ نوبت تب آتی ہے جب آپ کسی بندے کو ہر وقت available رہتے ہیں میسر رہتے ہیں 24 گھنٹے مجھے ایک بھائی نے اپنی story share کی اس نے مجھے بتایا کہ پہلے میں job کرتا تھا میں اسے کم time دے پا رہا تھا مجبوری کی وجہ سے تو وہ روتی تھی کہ مجھے time نہیں دیتے میرے ساتھ نائنصافی کر رہے ہو وہ کہتا کہ میں نے اس کی وجہ سے وہ job چھوڑ دی اور کوئی اور کام کرنے لگا جس کی وجہ سے اس کے بعد میں اسے 24 گھنٹے میسر رہتا تھا اور دن میں 24 گھنٹوں میں سے 16-17 گھنٹے ہماری بات ہوتی تھی تو ایک وقت آیا جب attachment بہت زیادہ ہو گئی تو اس لڑکی نے اسے ignore کرنا شروع کر دیا اور اسے آخر دھوکہ دے کے چلے گی تو بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے available رہتے ہیں آپ کی حیثیت آپ کی قدر آپ کی قیمت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ ابھی اس situation میں ہیں کہ آپ ہر وقت کسی کو میسر ہیں تو اپنا ایک status اپنا میار بنانا سیکھیں ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں اور نمبر دو جو بندہ آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے نا کبھی بھی جو اچھے relationship گزرے ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ attachment ہوتی ہے ہمارا رشتہ تو بہت اچھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے وہاں پہ جب کوئی problem create ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ وہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا یا کسی وجہ سے دور ہو گیا تو اب اس emotional attachment سے کیسے deal کریں تو اس کا طریقہ کا رہی ہے کہ اپنے آپ کو دمائے مت جو دکھ ہے نا اپنا اس کو محسوس کریں اس سے بھاگے مت جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں اور اکیس دن تک مسلسل ایک بندہ چلا گیا یا وہ آپ کے چاہے وہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا اگر دھوکہ دے کے گیا ہے تو وہ آپ کو زندگی میں دوبارہ بھی دھوکہ دے گیا ایسے بندے کو تو دوبارہ موقع بلکل بھی نہیں دینا ابھی آپ کے بس وقت ہے بے شک رو لو پیٹ لو جو کرنا ہے کر لو لیکن اکیس دن تک مسلسل سوچو وہ تکلیف کو برداشت کرو اس تکلیف کے اندر پوری طرح سے رہو اور سوچو کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے مووون ہو جاؤ زندگی میں بہت ساری آپشنز ملیں گی اور اپنے ایک ایم سیٹ کرو اپنا گول سیٹ کرو زندگی میں اس کے اوپر فوکس کرو جب آپ اس درد کو محسوس کرو گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یار میں یہ درد برداشت کس لیے کر رہا ہوں اس کے لیے جو مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے تو ایک ٹائم آئے گا آپ خود سمجھ جاؤ گے کچھ دن لگیں گے ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا ایک دم سے کبھی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب ہم کونہ کھوتے ہیں پانی نکالتے ہیں صاف پانی نکلنے تک بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے پہلے گندی مٹی ہوتی ہے پھر ریت آتی ہے درمیان میں پتھر بھی آتے ہیں پھر میلہ کچیلہ پانی نکلتا ہے اس کے بعد پھر صاف پانی ہمیں کونہ سے پینے کے لیے ملتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اندر سے جو ہے وہ صاف پانی کو باہر لے کے آنا ہے وہ شفاف پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اتنا بلند لے کر جانا ہے کہ دنیا ہمیں دیکھے وہ بندہ بھی ہمیں دیکھے اور یقین کرو کہ بڑا مزہ آتا ہے جب آپ جس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اگر آپ رائٹ پہ ہوتے ہو اور جب آپ کچھ بن جاتے ہو اپنا سٹیٹس بنا لیتے ہو آپ کچھ بن کے دکھاتے ہو اور جب وہ بندہ کچھ سال بعد آپ کے سامنے آتا ہے یقین کرو بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کر اور پھر اس کے جب ایسے ہاتھ کام پتے ہیں اور اس کے چہرے پر جو شرمندگی نظر آتی ہے اس کی ایک الگ مزہ ہے یقین کرو زندگی بھر کے سارے جو دکھ ہیں وہ انسان بھول جاتا ہے اور مزہ آتا ہے وہ مومنٹ میں نے وہ مومنٹ دیکھا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس ایک لمحے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے اس زندگی بھر کا انصاف کر دیا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لمحے تک پہنچنے کے لئے محنت کرنی ہے اپنا ایک سٹیٹس بناو اپنا مقصد بناو گول سیٹ کرو اس کے لئے کام کرو کچھ بن کے دکھاؤ یار دنیا کو تم بھی کچھ ہو تمہاری بھی کوئی ویلیو ہے you are something different اللہ نے آپ کو پوری دنیا سے الگ بنایا ہے تو آپ میں کچھ تو خاص ہوگا آپ کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا یہ سوسائیڈ کرلوں گا میں اس کے بغیرے نہیں سکتا سب بکواس ہوتی ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے جو بھی موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے اس کے پاس زندگی کے تجربات ضرور ہوتے ہیں ہم نے یہ سارا کچھ میں نے برداشت کیا ہے دیکھا ہوا ہے زندگی میں اس وقت انسان کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس درد کو مسلسل محسوس کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہم درد محسوس کر کس کے لئے رہے ہیں خود کو تکلیف دے کیوں رہے ہیں پھر وہ تکلیف ہم دینا خود کو بند کرتے ہیں پھر ہسی آتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ یار میں کتنا پاگل تھا میں اس کے لئے پریشان ہوتا تھا اس کے لئے روتا تھا پھر اپنے آپ کو دیکھ کے ہسی آتی ہے آئینے میں دیکھ کے انسان ہستا ہے کہ تُو پاگل تھا کیا کر کیا رہا تھا تُو اپنی آپ کو برباد کر رہا تھا اپنی زندگی میں کرنے کے لئے اور بڑے کام ہیں بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کی قدر کرنے والے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں جو آپ کو چاہنے والے ہیں جن کو آپ کی ویلیو کا پتہ ہے جو آپ کی ورث کو جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لئے آپ امپورٹنٹ ہو آج آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہو مجھے اتنی ویلیو دیتے ہو اگر میں یہ سوچتا کہ مجھے کسی نے دھوکہ دے دیا میں بھی اس وقت سے گزرا تھا اگر میں یہ سوچتا کہ میری زندگی ختم ہو گئی میری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں بیکار ہے زندگی تو کیا آج میں آپ لوگوں کے لئے موٹیویشن کا ذریعہ بن پاتا نہیں بالکل نہیں مجھے اللہ پاک نے اس کام کے لئے رکھا تھا پہلے کانٹنٹ کچھ اور بناتا تھا اب میں جو ہے وہ اس راہ پہ چل پڑا ہوں اپنی قوم کو اپنے ساتھیوں کو بھائیوں کو دوستوں کو صحیح راہ دکھانے کے لئے اللہ پاک نے مجھے چن لیا ہے تو میں بہت خوش ہوں تو آپ بھی اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک کرکٹر ہی بننا چاہتے ہیں تو کرکٹ کے اوپر اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کو کسی کا باپ بھی آپ کو روک نہ سکے ایک پروفیشنل کرکٹر بننے پہ